اور اب مندی کا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ اب صبر نہیں ہو رہا اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ علی خان ٹرائی کر کے ہمیں بتائیں کہ مندی کیسی لگی ہے شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم ہے کافی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تازی گرم ہے اور یہ پہرہ نہ والا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کو نے پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں بدر آیا تھا زیارت کے لیے یہاں پر تو اس کے ساتھ بھوک بھی لگی بھی تھی آپ کو پتہ ہے کہ اکسر میں فوڈ ویڈیوز بھی ڈال دیتا ہوں اور یہ بھی بتا جاتا ہوں کہ کہاں کا جو ہے وہ کھانا کونسا ہوتل ہے اور کیا چیز مشہور ہے تو یہاں پہ بدر میں مندی لحم مندی بہت مشہور ہے جو کہ گوشت کو زمین میں پکا کے یہ لوگ کھا تھے بہت زبردست قسم کا فلیور آتا ہے تو علی خان بھی بہر ساتھ ہے ہمیشہ کی طرح تو آج ہم لوگوں نے جو ہے یہاں سے لوکلز جو لوکل ہیں یہاں کے بدو ان لوگوں سے بوچھے ان لوگوں نے ریکمنڈ کیا ہے ہمیں ایک ٹل یہ اس کا نام ہے مطبخل وادی مطبخل وادی کی کہتے ہیں کہ مندی بہت بہت سکانے والی تو اب ہم لوگ جا کے دونوں پر ٹرائے کریں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کس طرح کی مندی ہوتی ہے اور کیا ٹیسٹ ہے ہمارے ساتھ ریویو بھی دیں گے کہ کسی ہے بعد میں ہم لوگ ریویو بھی دیں گے ساتھ رہے تو کوئی زیادہ بڑا سیٹ اپ نہیں ہے اس طرح کی کہ لوگوں نے بنایا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اب آپ مندی کا ویڈ کرتے ہیں کیونکہ اب صبر نہیں ہو رہا آپ نے لوگوں کو شیصریفی کے حسار ہے بہت 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 بھوک لگ رہی ہے اب صبح سے ماشاءاللہ اسری میں لگے ہوئے ہیں زیارتوں میں لگے ہوئے ہیں تو بس یہ ہے کہ اب مندی کھا کے بہت چلے گا مندی کھا جائے گا آگے کے لئے اللہ الرحمن ہماری مندی آ چکی ہے اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ علی خان ٹرائے کر کے ہمیں بتائیں کہ مندی کیسی لگی ہے شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم ہے کافی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تازی گرم ہے اور یہ پہلے نوال آ گیا کیا ارادہ ہے مندی بری زبدس لگ رہی ہے ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ ٹیسٹ آپ کو جدہ میں اور ایسی جگہوں پہ نہیں ملے گا اس کے اگر آپ چاوال بھی دیکھیں تو تھوڑے سے کہتے ہیں نا جڑے وے چاوال ہیں یہ تو اس ٹیپ کا ٹیسٹ آپ کو جدہ میں ملنا تھوڑا مشکل ہے ہو سکتا ہے کہیں اندر آپ علاقوں میں آپ کو مل جائے لیکن ای تنگ یہ ان کی سپیشیلیٹی ہے گوش بھی بلکل گلا ہوا ہے تو اب آگے کھانے کے بارے چاہدے گا اس کے بارے میں ٹیلے بسم اللہ کنٹینیو براف انشاءاللہ ٹیلے بری بارے ہیں اس کے چاہ دکھا ہیں اس کے lawsuit کو اصبرین ہمjos کیا ہم grief ٹیلے اور چاہدے ٹیلے 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 موڈے چھاوڑا ہے رہی بات خوش بھی وہ بہت ہی نرم ہے وہ بہت ہی جادہ گلاؤا ہے اور اس کا تیسٹ پر تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ شاید کچھ ایسے بسارے انہوں نے لگائے ہیں جس کی وجہ سے ایک اوٹھنٹک دیسٹ جنہا الگ سا دیسٹا آ رہا ہے تو میں آلی آل سا مجھوں گا کہ آپ کی کیا رہا ہے اس کھانے کے بارے میں میں ایٹ ڈونگا اس کو دن میں سے تیر ور صرف چاگوں کی وجہ سے پسند نہیں لیکن مجھے 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 آ رہے کھانے میرے تاثراتی بلکو سیم ہے جیسے نمانے پر ہوا ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پہ سعودی اور جدہ میں ہم لوگ جو مقامی وہاں کے ہمیں یہاں پہ اس طریقے کی چیزیں کھانے کو نہیں بلتی وہاں پہ جو چاول ہوتا ہے بہت بڑے اللہ کلے کے لیے سے ہوتا ہے لیکن میں یہ ضرور ہوں گا کہ ایکسپیرینس بڑا سا پردست ہے تیز بین کا بڑا سا پتست ہے دوست کا لوا بھی بڑا سا پتست ہے تو میرے مطابق میں بھی ایک کو آٹھ یا ساڑھ یا آٹھ ہوں گا دوست کی کوالٹی میٹ کوالٹی ہنڈیڈ پرسن فریش ہے کوئی ڈاکٹ نہیں ہے کیونکہ زرہ سی بھی ہیگ نہیں ہے کوشت میں تو چلیں اب ہم لوگوں کو کھانے دیں پر کھانے کے بعد آپ سے مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور لوکل فوڈ تھا تو اس لئے ہم لوگوں نے ٹرائے کرنا تھا ہم لوگ ہمیشہ جب بھی کسی نئے شہر یا میں کبھی اگر کسی نئے ملک جاتا ہوں تو میں کھانا ضرور ٹرائے کرتا ہوں وہاں گر لوکل تو جو چاول ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے لوکلی یہاں پہ لوگ بہت شوقزیں گھاتے ہیں اس طریقے کے چاول ابو سیف کے نام سے چاول ہیں وہ تو الحمدللہ اوہرال ایکسپیرنس اچھا رہا تو بس اب وقت آگیا ہے واپس ٹرائے کا اور بدر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اگر آپ لوگوں کا مدینہ کا کسی کا پروگرام بند ہے تو پلیس بدر ضرور آئیں ایک بہت ہی اسلامیک ہیسٹوریکل جگہ ہے اور اس کے بعد زیارت کرنے کے بعد کھانا ضرور کھائیں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ میری تو اس پر ملاقات ہوگی تو اجازت محمد دمان کو انشاءاللہ ملتے ہیں ٹرائے ٹرائے موسیقی